دیکھیں اس میں ابھی سب سے بڑا ایشو ہمارے یہ چل رہا ہے اس میں گرمی اور سردی کا کونسپٹ تو ایک علیدہ چیز ہے نا لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب مجھے شگر ہے میں ڈائیٹ میں کیا لوں یا میں بلیٹ پیشر کا مریض ہوں میں ڈائیٹ میں کیا لوں سہری میں کیا لوں اور افتاری میں کیا لوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پیشنٹ یہ نہیں پوچھتا ہے ہم سے پوچھنے سوال کرنے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ میں مجھے گرمی ہے تو میں گرمی کے موسم میں روزے آ رہے ہیں تو میں کیا استعمال کروں بلکہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ جناب میں ہائپرنیس ہو جاتا ہوں اور میرا بلیٹ پیشر شوٹ کر جاتا ہے لہٰذا میں روزے نہیں چھوڑنا چاہتا میں کیا لوں ٹھیک ہے نا اس میں ہم ان کو پھر پورا ڈائیٹ پلان بنا کے دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر سہری میں آپ جو کا دلیہ یعنی تلبینہ جسے کہا جاتا ہے جو کا دلیہ لے لیں چند دانے بادام کے ڈال کر اس میں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ساگو دانے کی کھیر آپ لے سکتے ہیں سونف الائچی زیرے کا کہوہ آپ لے سکتے ہیں دودھ کے اندر سونف وائل کر کے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا قدو ٹنڈا ٹوری شلجم پیٹھا مولی گاجر مونگرے یہ اسابی چیزیں ہیں تھنڈی چیزیں ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں اگر وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو یہ چیزیں کھا رہا ہوں لیکن میں ڈائیجیسٹک ایشیوز بن رہے ہیں میرے ساتھ تو پھر اس میں کہوے جو ہم کہوہ بتاتے ہیں اس کو اس میں ہم کہتے ہیں کہ پودینہ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے نا اب یہ چیزیں استعمال کرے گا تو یہ چیزیں سہری میں اس نے کھائی تو اس کے بعد نہ ہیپرنیس ہوگی اس کو ٹھیک ہے نہ بلیٹ پیشر اس کا شوٹ کرے گا وہ نارمل طریقے سے رہے گا اسی طریقے سے اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے اب شوگر کو بھی ہم تو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا کہ اگر شوگر کے پیشنٹ کو یورن زیادہ آتا ہے ابتدائی شوگر میں جس طرح یورن زیادہ آتا ہے اب ظاہر ہے اس کے لیے پھر اس کے حساب سے ہم اس کو ڈائیٹ بتاتے ہیں کہ سہری پانی جب جسم سے خارج ہو جائے گا پشاب کی شکل میں تو آپ کا تو مو خوشک ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے آپ کو تو روزہ لگنے لگ جائے گا تو اس صورت میں پھر ہم اس کے لیے جو عام طور پر چیزیں بتاتے ہیں وہ یہی قدو تلڈہ توری کا سالن میں ہم امون ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لونگ دارچینی کا کہوہ پلاتے ہیں یا پورڈر فارم میں کر کے مسالے کی طریقے سے اوپر ڈال کے آپ یہ کھانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تمام خوشک قسم کے گزائیں اس کو دیتے ہیں تاکہ آپ کا یورن جو ہے اور خوشک گرم تھوڑی گرمی بھی اس کے ساتھ میں ہم ایٹ کرتے ہیں جس میں ادرک اور لیسن کا استعمال اور دارچینی کا استعمال یہ کراتے ہیں تاکہ جو ہے اس کا جو یورن کنٹرول ہے وہ یورن جو ہے وہ کنٹرول رہے اور جسم سے خارج ہونے والا پانی کے جو عمل ہے وہ رک جائے اس کا موخش کم ہوگا روزہ بھی کم لگے گا